محترم نایاب بلیاوی منظور نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے جب ناظر کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مجمع کہیں جانے والا نہیں ہے تو وہ وقت نہیں لیتا میں بینہ کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں محترم گلریز لکھنوی صاحب سے کیا ہے اپنا منظور نظرانِ عقیدت پیش کریں ناریس اللہ سے پیس تباک خیالوں میں عبر کرم چوملوں گا خیالوں میں عبر کرم چوملوں گا میں غازی کا بڑھ کر علم چوملوں میں غازی کا بڑھ کر علم چوملوں گا جو گلریز جاؤں گا کعبے کے در پر جو گلریز جاؤں گا کعبے کے در پر تو بڑھ کر جدارے حرم چوملوں گا تو بڑھ کر جدارے حرم چوملوں گا ہرم چوملوں گا تو بڑھ کر جدارے حرم چوملوں گا دیکھے گا بڑی توجہ کے ساتھ مطلع پیش کروں بڑا توجہ کے ساتھ گھروں کو وہ جنات بنائے ہوئے ہیں گھروں کو جنات بنائے ہوئے ہیں جو غازی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں جو غازی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اختیار آپ کو ہے چاہ سے جیسے سنیے گا مجھے بزہرہ کی بارگاہ میں آمد کا ثبوت پیش کرنا ہے میرے دو سو شیر چاہے جیسے سنیے گا جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں وہ پائیں گے مہشر میں دگنی سزائے وہ پائیں گے مہشر میں دگنی سزائے وہ پائیں گے مہشر میں دگنی سزائے علی کے لقب جو چھرائے ہوئے ہیں علی کے لقب جو چھرائے ہوئے ہیں علی کے لقب جو چھرائے ہوئے ہیں جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں وہ خود آج میں فیل میں آئے ہوئے ہیں وہ خود آج میں فیل میں آئے ہوئے ہیں عدب سے یہاں پہ گل ریز رکھنا عدب سے یہاں پہ گل ریز رکھنا فرشتے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں فرشتے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں بس ازاد آخر کلم میں ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں سنجیدہ شعر اگر آپ سن سکتے ہیں تو میں دوستوں سن لیے گا بڑے قیمتی آشار پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں دیکھئے گا نہ یہ خنجر نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں نہ یہ خنجر توجہ کے ساتھ ساتھ ازاد کرام دیکھئے گا نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پا مولا جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پا مولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پا مولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں